ہمارے چینل میں تقریباً اسی سے زیادہ ٹوٹل اپیسوڈز ہو چکی ہیں اور شارٹس کو ملا کے یہ تقریباً دو سو بیس سے زیادہ ویڈیوز بن جاتی ہیں پر ان ساری اپیسوڈز میں ہم نے ڈسکس کیا کرونک کیڈنی ریزیز کو کیڈنی ریزیز کی سکریننگ کو کیڈنی ریزیز کی مینجمنٹ کو ایک بڑا اہم اور بار بار آنے والا سوال یہ ہوتا ہے مریضوں کی طرف سے کومنٹ سیکشن میں کہ مریض اپنے گردے کو بچا کیسے سکتے ہیں کہ گردے کا مرض ہونے سے پہلے وہ کچھ ایسی چیزیں کریں جن سے ان کا گردہ صحت مند رہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ تیرہ چیزیں بتاؤں گا جو کر کے آپ اپنے گردے کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں گردے کی بیماری سے بچ سکتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر ویزکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور اپنی نیفرالوجی سیٹ پر پچھلی اسی سے زیادہ اپیسوڈز میں ہم بہت زیادہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ گردے کا مرض کیا ہوتا ہے یہ کیسے مریض کو افیکٹ کرتا ہے کیسے سوسائیٹی کو افیکٹ کرتا ہے سوسائیٹی کیسے گردے کے مرض کو افیکٹ کرتی ہے لیکن کومنٹ سیکشن میں بڑی دیر سے ایک ریکویسٹ تھی کہ میں ایسی اپیسوڈ بناوں جس میں میں وہ طریقے بتاؤں جس سے ایک ہیلتی انسان اپنے گردے کی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے اور گردے کے مرض سے بچ سکتا ہے ہیر ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنے گردے کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کر سکتے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے باقی جسم کو بھی صحت مند بناتی ہیں لیکن تیرہ چودہ پرٹیکلر چیزیں جنہوں نے ڈریکٹلی آپ کے گردے کی صحت کو بہتر بنانا ہے آپ کو گردے کے مرز سے بچانا ہے وہ آج ہم اس اپیسوڈ میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا ہے وارٹر انٹیک یعنی کہ آپ سارے ڈرنکس کو چھوڑ کے پریفریبلی پانی پیا کریں اور یہ پانی تقریباً ہونا چاہیے دو سے تین لیٹر جس انسان کے گردے بلکل ٹھیک کام کر رہے ہیں وہ زیادہ پانی بھی پی سکتا ہے لیکن اگر آپ دل کے مریض ہیں تو آپ کو اپنا پانی کا انٹیک ذرا لیمٹ کرنا پڑتا ہے باہرحال دو سے تین لیٹر کام انسان کے لیے ہیلڈی اماؤنٹ ہے جو کہ گردوں کو واش کرنے میں گردوں کو اپنا کام اچھے طریقے سے کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے گردے آپ کو پتا ہے فیلٹریشن پلانٹ ہیں جتنا مناسب مقدار میں ان کو پانی ملے گا ان میں ہون کی سپلائی ہوگی اتنا ہی یہ کام بہتر کریں گے اور آپ کے جسم کو ٹاکسن سے بچائیں گے دوسرے نمبر پہ بہت اہم ہے سالٹ انٹیک سالٹ انٹیک بیشہ کا بلڈ پریشر کا مریض ہوں یا نہ ہوں چار گرام سے کم ہونا چاہیے پورے دن میں سالٹ انٹیک کم رکھنے سے آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بلڈ پریشر ایک بڑی وجہ ہے جو کہ گردے کے مرض کا سبب بنتی ہے اگر آپ سالٹ کم لیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر بھی بہتر ہوگا اور آپ گردے کے مرض سے بچے رہیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے باڈی ویٹ باڈی ویٹ کو آپٹیمائز کرنا بہت ہی ہیلڈی چیز ہے ویسے تو وزن کو کم کر کے آپ پورے جسم میں ہیلڈی چینجز کرتے ہیں لیکن گردے کے سلسلے میں اس کا رول بہت ہی اہم ہے جب آپ اپنا وزن کم کرتے ہیں تو آپ کے کئی سارے امراض بہتر ہو جاتے ہیں آپ کا بلڈ پریشر بہتر ہو جاتا ہے آپ کی ڈائیابیٹیز کم ہو جاتی ہے جب آپ پیل لوز کرتے ہیں تو نہ صرف آپ ان بیماریوں کے رس سے بچ جاتے ہیں جیسا کہ ہائی بلڈ پریشر یا ڈائیابیٹیز لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی میں کچھ ایسی پوزیٹیو چینجز ہوتی ہیں کہ آپ کے گردے کی ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کی ڈائیابیٹیز کا کنٹرول اگر آپ ڈائیابیٹک پیشنٹ ہیں تو ڈائیابیٹیز کو کنٹرول کر کے رکھنا آپ کے گردوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے ڈائیابیٹیز کا کنٹرول کو چیک کرنے کے لیے ویسے تو آپ ڈیلی بیسز پر اپنی بلڈ شگر بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن اس کا سب سے موثر طریقہ ہوتا ہے ہیمو گلوبن ای وان سی لیول چیک کرنا اور آپ کا ہیمو گلوبن ای وان سی لیول ساتھ سے کم رہنا چاہیے ڈائیابیٹیز ڈریکٹلی گردے کی بلڈ بیسز کو ڈیمیج کرتی ہے اور گردے کا مرز کراتی ہے اگر آپ اپنی ڈائیابیٹیز کو کنٹرول میں رکھیں گے تو آپ گردے کے مرز سے بچ جائیں گے ہائی بلڈ پریشر یہ بھی ایک بہت ہی اہم چیز ہے جو کہ گردے کے مرز کا سبب بنتی ہے اور اگر آپ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں تو آپ گردے کے مرز سے بچ سکتے ہیں بلڈ پریشر کا ٹارگٹ جو لیٹس گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے ایک سو بیس اور اسی سے نیچے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اوپر والی تینوں چاروں چیزیں کر سکتے ہیں آپ اپنا پانی کا انٹیک مناسب مقدار میں کر سکتے ہیں آپ اپنے سالٹ کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں اپنے مٹاپے کو بہتر کر سکتے ہیں اور مٹاپے کو بہتر کرنے کے لیے ایکسرسائز سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے جی بلکل بلڈ پریشر سے اگلی چیز جو آپ اپنے گردے کو صحت من رکھنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہے ایکسرسائز اور کیسے ورزش آپ کے گردے کی صحت کو بہتر بناتی ہے اس کو میں نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے اپیسوڈ ایٹی فائیو میں اب چلتے ہیں کچھ بری آداد کی طرف ایڈکشنز کی طرف اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو سموکنگ کرنا بند کریں سموکنگ کے اندر جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ڈریکٹلی گردے کو جا کے ڈیمیج کرتے ہیں اور گردے کے مرض کا سبب بنتے ہیں وہ مریض جن کو بلڈ پریشر بھی نہیں ہوتا جن کو ڈائیبیٹیز بھی نہیں ہوتی جن کی کوئی فیملی ہسٹری بھی گردے کے مرض کی نہیں ہوتی لیکن جب وہ چیک کراتے ہیں تو ان کی کریٹینین ایک شریعہ دو ایک شریعہ چار ایک شریعہ پانچ ہوتی ہے ان کے جورن میں پروٹین بھی بہت کم اقدار میں آ رہا ہوتا ہے تو ان کو میں ہمیشہ یاد کراتا ہوں کہ آپ کے گردے کی مرض کی وجہ ہے سموکنگ سموکنگ کی وجہ سے جو گردے کا مرض ہوتا ہے اس کا کوئی سپیسفک نام نہیں ہے اس کو بعض اوقات اسکیمک نفرابیتی کہا جاتا ہے جس کی وجہ ہوتی ہے کہ سموکنگ کے ذریعے ہونے والے بلڈ ویسل ڈیمیج سے گردے کے کام میں کم ہی آ جاتی ہے اس لیے گردے کی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کو سموکنگ ہر حال میں چھوڑنی چاہیے سموکنگ کے بعد ایک بڑی اڈکشن ہوتی ہے الکوہل الکوہل ڈریکٹلی تو گردے کو جا کے ڈیمیج نہیں کرتی لیکن الکوہل نمک کی طرح آپ کے بلڈ پریشر کو بہت زیادہ بڑھاتی ہے اور جب آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو تو یہ ڈریکٹلی گردے کو ڈیمیج کرتا ہے اسی طرح جو بہت زیادہ الکوہل پینے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں مل نوٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے الکوہل جہاں شراب میں کیونکہ کیلویز بہت زیادہ ہوتی ہیں مریض کو اس طرح ریگولر فوڈ کے لیے بھوک نہیں لگتی تو اس میں وائٹامینز اور منرلز کی کم ہی ہو جاتی ہے اور یہ مل نوٹریشن جہاں آپ کی باقی باڈی کو ڈیمیج کرتی ہے اسی طرح یہ گردے کی صحت کو بھی بہت زیادہ حراب کرتی ہے اپنے کلیسٹرول کو کنٹرول کرنا بلڈ میں اگر کلیسٹرول کے مقدار زیادہ ہو تو یہ باڈی میں ایتھرو سیکلیروسز کے پروسس کو بڑھاتے ہیں ایتھرو سیکلیروسز وہی چیز ہے جو بلڈ ویسل یا ہون کی شریانوں کے اندر ایک جمع ہوا مٹیریل ہوتا ہے جب ہم کلیسٹرول کے لیول کو کنٹرول نہیں کرتے ایتھرو سیکلیروسز بڑھتی جاتی ہے کیڈنی کیونکہ ہے ہی ایک بلڈ ویسل کا بال تو جتنا آپ کا کلیسٹرول زیادہ ہوگا آپ کی ایتھرو سیکلیروسز زیادہ ہوگی تو کیڈنی کا کام بہت زیادہ متاثر ہوگا کیڈنی کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کیڈنی کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کلیسٹرول کو کم کرنا بہت ہی ضروری ہے اس کے بعد آتا ہے سٹریس منجمنٹ پوری باڈی کی صحت کے لیے جہاں ہم فوڈ ایکسرسائز اور باقی چیزوں پر زور دیتے ہیں اسی کے ساتھ سٹریس منجمنٹ بہت ضروری ہے کیونکہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں جو مائنڈ اور باڈی میں فرق کیا جانے لگا تھا اب وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے نئی ریسرچ سے دن با دن جو ثابت ہو رہا ہے کہ مائنڈ اور باڈی ایک ہی چیز ہے اگر ہم اپنی منٹل ہیلتھ اور اموشنل ہیلتھ پر کابو نہیں کریں گے اس کو بہتر نہیں بنائیں گے تو ہماری فیزیکل ہیلتھ اچھی نہیں رہا سکتی سٹریس کا ڈریکٹلی ریلیشن ہے کارٹیسول ہارمون سے کارٹیسول کا لیول جب بلنڈ میں زیادہ ہوتا ہے جسم میں انفلمیشن کا پروسس بڑھتا ہے انسولین ارزیسنس بڑھتی ہے ایترو سیکلیروسز کا پروسس بڑھتا ہے اور یہ ساری چیزیں جا کے گردے کو ڈیمیج کرتی ہیں گردے کا مرض کرواتی ہیں اس لیے گردے کی صحت کے لیے سٹریس مینجمنٹ بہت ضروری ہے اپنی نیند پوری کرنا لیٹس ریسرچ کے مطابق پورے چوبیس گھنٹوں میں آپ نے سات سے نو گھنٹے ضرور سونا ہوتا ہے جہاں نیند کی کمی ہمارے جسم میں انفلمیشن کو بڑھاتی ہے یہ ہارمونل چینجز کر کے ہمیں زیادہ کھانے پر بھی مجبور کرتی ہے جس سے ویٹ گین ہوتا ہے اوبیسٹی ہوتی ہے بلڈ پریشر اور ڈیابیٹیز کا رسک بڑھتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کے گردے بھی بری شکل میں جا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں پین کلرز ہم گاہے بگاہے موٹھا کے ہر جگہ سے چھوٹی موٹی درد کے لیے بھی سٹرانگ سے سٹرانگ پین کلرز استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری اپنی فارمیسی پہ لوگ رکھتے ہیں اور ڈیکلوران کا انجیکشن لگوا لیا ڈیکلوران کی گولی لے لی بروفن کھا لی اس کے بعد کوئی بھی جو سٹرانگ میڈیکیشن ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم چھوٹی موٹی درد کے لیے بھی سٹرانگ سے سٹرانگ میڈیکیشن لیں اور فٹا فٹ درد سے جان چھڑائیں یہ جو درد والی سٹرانگ سی ڈوز ہوتی ہے یہ آپ کی درد سے تو آپ کی بشک جان چھڑا دے لیکن یہ آپ کے میدے اور گردے کو بہت زیادہ نقصان پنچا سکتی ہے اس لیے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کے جو جسم کی دردیں ہیں اس کو ایکسسائز سے سٹریس منجمنٹ سے اور سٹریچز سے منج کرنا ہے نہ کہ سٹرانگ سٹرانگ قسم کی پین کلر سے اور ان تیرہ چودہ چیزوں سے بھی جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کیڈنی ڈیزیز سکریننگ کیڈنی ڈیزیز سکریننگ میں نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہے اپیسوڈ سیونٹی ون میں آپ لوگ وہ اپیسوڈ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن محتصر الفاظ میں آپ نے پاکستان میں ہوتے ہوئے سال میں ایک سے دو دفعہ کیڈنی ڈیزیز سکریننگ ضرور کرانی ہے جس میں آتی ہے سیرم کریٹینن اور یورین انیلیسز اور اگر ان میں سے کچھ بھی ابنورمل ہو تو آپ نے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کر کے فردر ڈیاغنوسز بنانے کی کوشش کرنی ہے ایک چیز جو آپ کے گردے کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے لیکن ابھی تھوڑی سی کانٹروورشل ہے وہ ہے پولوشن انڈیا ریجن میں ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جو ہماری ائر پولوشن ہے جو کہ چائنہ پاکستان انڈیا ریجن میں بہت زیادہ ہے اس میں جو سمال پرٹیکولٹ میٹرز ہیں وہ گردے کے مرض کا سباب بن سکتے ہیں لیکن آئے روز آنے والی ریسرچ سے میرے اپنا یہی حیال ہے کہ بڑی جلد ثابت ہو جائے گا کہ ائر پولوشن گردے کے مرض کا سباب بنتی ہے جب تک یہ چیز ثابت نہیں ہو جاتی میں ہمیشہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ ہائی ٹرافک والے ٹائم میں گھر سے باہر نہ نکلیں اگر آپ کو مجبوراں کام کے سلسلے میں نکلنا پڑتا ہے تو ماس کا استعمال ضرور کریں اسی طرح ورزش کے سلسلے میں اگر آپ کسی سبرب میں رہتے ہیں ہاؤسنگ سسائٹی میں رہتے ہیں جہاں کہ بہت زیادہ ٹرافک نہیں ہے بہت زیادہ درخت ہیں اور محول صاف ہے وہاں پہ آپ سسائٹی کے اندر نیبرہوڈ میں بھی واک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی پرانے محلے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر وقت رکشہ بائیک دکانے پولوشن یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر آپ کو واک کے لیے کسی قریبی پارک میں جانا چاہیے یہ وہ تیرہ چودہ چیزیں تھیں جو آپ کے گردے کو ہیلڈی رکھنے میں بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اوورال صحت بھی بہتر ہے اور گردوں کی صحت بھی بہتر ہے تو آپ ان تیرہ چودہ چیزوں کو اپنی روز مرز زندگی میں ایڈ کر کے اپنے گردے کی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں پر اپنا ایکسپیرنس ضرور شیئر کیجئے گا میرا نہیں حیال کہ ان میں سے کوئی ایسی بھی چیز ہے جو بہت مشکل ہو بہت ایکسپینسیو ہو اگر کچھ ہونا ہے تو آپ کو سیونگز ہی ہونی ہے آپ کے پیسے ہی بچنے ہیں ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں مجھے آپ کے کومنٹس اور اپینین کا انتظار رہے گا اللہ حافظ